پیڈاٹک نفرالجی کیا ہے؟ جب بچے کی پشاب کی ترتیب خراب ہو رہی ہے بچہ پین محسوس کرتا ہے بچہ جلن محسوس کرتا ہے تو ان کے سمٹم یہی ہوتے ہیں کہ نارمل کالٹی آف لائف نہیں رہتی تھکاوٹ، پیلاپن، بھوک کا ختم ہونا الٹیا ہونا یہ سارے ان میں آ سکتے ہیں بروقت علاج پانی کی کمی ہونے سے بچاتا ہے اور پانی کمی نہیں ہوگی تو بچوں کو گردے کا معامل کم ہو جاتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں میرے نام ڈاکٹر حاشم رضا بخاری ہے میں پیڈاٹک نفرالجیسٹ ہوں بیسیکلی اور ان دنوں میں میں چیڈرن ہسپیٹر ملتان اور انسٹیٹوٹ آف چائڈل آرمین ایز ای ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ سرویسز دے رہا ہوں میں نے پیڈاٹک نفرالجی میں ایپ سی پیس کیا دو ہزار اکیس میں جو کہ میرے لئے ایک عزاز کی بات تھی کہ میں جنوبی پنجاب کا پہلا کوالیفائیڈ پیڈاٹک نفرالجیسٹ بنا اس سے پہلے لوگوں کو لاہور جانا پڑتا تھا کراچی جانا پڑتا تھا لیکن یہ میرے لئے ایک عزاز کی بات تھی کہ مجھے اپنے علاقے کے لوگوں کو سرف کرنے کا موقع بنا پیڈاٹک نفرالجی کیا ہے یہ بچوں کے گردوں کا فیزیشن ہے عام طور پر لوگوں کو یہ محسوس ہی نہیں تھا لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بچوں میں بھی گردوں کے امراض ہوتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ڈاکٹ صاحب بچوں میں بھی گردوں کے امراض ہوتے ہیں یہ تو بڑوں کی بیماری ہے لیکن ایسا نہیں ہے میری نظر میں جو پیداشی امراض ہیں جو محروسی امراض ہیں جو بچوں کی گردوں کی بناوٹ میں جن میں ان میں کوئی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ سے ان کی بناوٹ میں کوئی صحیح طور پر نہیں بن پاتا یہ ایک بیسک وجہ ہوتی ہے لاکھوں بچے ہیں ہساروں بچے ہیں ٹھیک ہے جو کہ اس بیماری سے رکھ رکھتے ہیں ان کے یہ امراض شروع میں تو پیداش طور پر ہوتے ہیں پیرنٹس کو پتا نہیں چلتا ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں مختلف ان کے علامات ہوتی ہیں ان علامات کو جانچتے بوجھتے اصل امراض تک پہنچتے ہوئے کافی دفعہ ٹائم لگ جاتا ہے اور اس طوران میں بیماری اپنے مختلف سٹیجز کو کروس کر چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے کچھ بچے ایڈوانس ڈیزیز میں آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم ان کی اس طریقے سے ہیلپ نہ کر پاتے جو کہ ہم ان کی بہت پہلے آنے سے ہم کر باتے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت ہی ایڈوانس لیول پہ بچوں کی ان امراض میں نہ صرف ان کی تشریف کر رہے ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں اور پیرنٹس کی پریشانی کو کم کرنے میں ہم کافی کردار ادا کر رہے ہیں ایمن کہ میں آپ کو بتاؤں کچھ عرصہ پہلے تک ہمیں بچوں کے کچھ امراض کے لئے سائیوٹی کراچی بھینا کرتا تھا جو کہ پاکستان میں ایک پوائنئر یونٹ ہے ان کی سروسز کی میں جتنی بھی تعریف کروں بہت کام ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ سائیوٹی کی طرح چلو نہیں کر پا رہا لیکن بہت عامل میں بہت سارے علاج میں ان کے برابر ہم سروسز دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہی ہمارے لوگوں کے لئے نعمت ہے پچھلے کچھ عرصے میں جو کہ میں اگر بات کروں پچھلے چار پانچ سالوں میں چونکہ گردوں کے امراض کی پرسنٹیج تو آل اوور در ورلڈ سیم ہے لیکن ملتان میں جنوبی پنجاب میں یہ جو ہماری بیلٹ ہے اور ایون کے سندھ بلوچستان میں کیڈنی سٹونز بہت زیادہ ہیں کیڈنی سٹونز اب وقت کے ساتھ ساتھ میں بلکہ ان کی چونکہ تشخیص ہو رہی ہے اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک انسٹیشن کام کر رہی ہے اب ان کے لوکل ڈاکٹر بھی صحیح ٹائم پر انہی ریفر کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا اور زیادہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے کیڈنی سٹونز ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ پیداشی بھی ہوتی ہے موروسی ہے اور ہی بعد میں کچھ لوگ نیوٹریشنل اور ڈرگ انڈیوز بھی ہو سکتا ہے اس کے ملٹیپل عوامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک نیفراتک سنڈروم ہے جو اس میں بچوں کے جسم میں پھلاؤ ہو جاتا ہے بچوں کے جسم میں پانی کا ٹھہراؤ ہو جاتا ہے تو اس میں بچے پھولنا شروع ہو جاتے ہیں ماں باپ کے لئے ایک پریشانی بن جاتی ہے اس کی کئی قسمیں ہیں اس میں پیداش والے بھی ہیں جو کہ پہلے تین مہینے میں جو آتے ہیں ہم انہیں کنجینٹل نفراتک کہتے ہیں تین مہینے سے بارہ مہینے تک جو پریزنٹ کرتے ہیں یا جین کا اوریجن ہوتے ہیں ہم انہیں انفینٹائل نفراتک کہتے ہیں اس کے بعد ایک سال سے پھر بارہ سال تک کے بچوں کو ہم چائلڈ ہولڈ نفراتک کہتے ہیں تینکہ بارہ سال کے بعد اٹھارہ سال تک پھر ہمارے پر ایڈولیسنٹ کے سمجھ جاتی ہے یہ مروسی بھی ہوتے ہیں ان کے انوارمنٹ کے بھی وجوہات ہوتی ہیں ان میں انفیکشن کی وجوہات بھی ہوتی ہیں تو میں ایک اور ان کی طور پر آپ کو بتانا چاہوں گا یہ پرائمری بلکہ میں اور آسانی پیدا کرنوں پرائمری بھی ہوسکتے ہیں سیکنڈری بھی ہوسکتے ہیں سیکنڈری بھی ہوتے ہیں جن میں انفیکشن کے بھی عامل ہو گئے محولیاتی بھی عامل ہو گئے ڈرگز ہو گئے ادھر ڈیزیزز ہو گئے تو وہ سیکنڈری ہے جس میں ایک بہت ہی مشہور بیماری ہے سیلی سسٹیم اکلیوپس اریتھومیٹوسیس وہ بھی اس میں ایک خاطرخواہ پرسنٹیج کا کردار ادا کرتی ہے ایک کچھ اور بیماری ہیں جس میں ایک لا تعداد کیس وہ ہیں جن کے ماں کے پیٹ سے بچوں کی سٹرکچر کا ایشو ہو جاتا ہے سٹرکچر ایبنورمیلٹی آ جاتی ہے بناوٹ میں تغیر آ جاتا ہے تو ان کا یہ بناوٹ کا تغیر ان کے پشاب کے نکلنے میں بندش ہوتی ہے دکت ہوتی ہے نارمل کیڈنی کے فنکشن میں اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کیڈنی کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیڈنی کے ڈیفرنٹ لیول کے مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں جس میں انفیکشن ہے نارمل فنکشن نہ کرنا ہے کیڈنی فیل بھی ہو جاتے ہیں ان میں کافی سارے بچوں کو پھر ٹرانس پلانٹ کی طرف جانا پڑتا ہے جو اس تے تک نہیں پریپیئر ہو پاتے ہیں ان کا آؤٹکم بیڈ بھی ہو جاتا ہے سام ٹائمز انفرچنیٹلی پیشنٹ کی ڈیفرنٹ بھی ہو جاتی ہے ان مسائل سے جو صحیح ٹائم پہ ڈائیگنوز نہ ہو سکے ہیں لیٹ پریزنٹ کریں ایڈوانس ڈیزیز میں فال کر جاتے ہیں تو ان کا آؤٹکم اس لحاظ سے پھر برا ہوتا ہے بچوں میں کیڈنی ڈیزیز کے گردوں کے جو بیماری ہیں ان کے سیمٹمز ان کے علامات ہر بیماری کے اپنے مختلف ہیں لیکن جنرلی میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا جب بچے کی پشاب کی ترتیب خراب ہو رہی ہے بچے کی دھار نہیں بن رہی تو سوچ لیں سمجھ لیں کہ اس میں کوئی دکت ہے اس کے سراخ میں کوئی دکت ہے یا اس کے پیچھے کوئی بندش آ رہی ہے ہمیں اس پر گھور کرنا چاہیے یہ سارے علامات ہیں جس میں پشاب کی انفیکشن میں ہوتا ہے جس طرح کے سٹون کے علامات آئیں گے بچہ کہے گا مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے چھوٹا بچہ نہیں بتا پاتا وہ روتا رہتا ہے روتا رہتا ہے پیرنٹس آتے ہیں دکت صاحب رو رہا ہے پتہ نہیں چاڑ رہا کیا وجوہات ہے جب ہم ان کو انویسٹیویٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے ہیلٹر ساؤنڈ پر ایکس رے پر ایک اس کا تو سٹون پڑا ہویا ہے جو پشاب کی نالی میں ہے تو وہ بہت شدید پین ہوتی ہے ہر بچہ اپنی سویرٹی آف دی ڈیزیز کے لحاظ سے اپنے سیمٹم پروڈیوز کرتا ہے اور کچھ بچے تو ایڈوانٹ ڈیزیز میں بھی آ جاتے ہیں جس میں پیرنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ دکت صاحب پچھلے کافی عرصے سے بھوک کم ہو رہی ہے رنگ پیلا ہوتا جا رہا ہے باقی بچوں میں گھل مل نہیں رہا سہم آ رہا ہے چڑھا پان آ رہا ہے دکت صاحب دکت صاحب آپ یہ بچہ تھوڑا سا بھاگتا ہے تھک جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے سانس پھول جاتا ہے دکت صاحب آپ تو اس کی ٹانگیں درد کرتی رہتی ہیں دکت صاحب مجھے سارے سارے رات دبانا پڑ جاتا ہے یہ سارے عوامل ہیں جو کہ ہمیں کڈنی کی سٹارٹ آف دی ڈیزیز اور ایڈوانس ڈیزیز کو شو کرتے ہیں ڈیفرنٹ سٹیج آف دی ڈیزیز پر ڈیفرنٹ سمٹم ہوتے ہیں جب گردے فیل ہو چکے ہوتے ہیں بچے کسی قسم کا علاج نہیں کر رہے تو ان کے سمٹم یہی ہوتے ہیں کہ بچہ نارمل کالٹی آف لائف نہیں رہتی تھکاوٹ پیلاپن بھوک کا ختم ہونا الٹیا ہونا یہ سارے ان میں آ سکتے ہیں ایک اور جو اہم ان کی علامت ہے وہ ہے سر میں درد جو کہ شو کرتی ہے کہ شاید اس کی انیمیا ہے بھوک ہے یا بلڈ پیشر ہے عام عمام کو پتا ہی نہیں ہے کہ بچوں میں بلڈ پیشر ہوتا ہے میں اب آپ کو کیسے بتاؤں کہ ان میں 50% نہیں تو 30% سے زیادہ بچے بلڈ پیشر ان میں ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم بلڈ پیشر کے ان کے بہت اچھا علاج کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں پیرنٹس بھی کوپریٹ کرتے ہیں بچوں میں بھی بہت اچھے ریزالٹ آتے ہیں اب میں کچھ چیزیں پیرنٹس کے لئے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں علاج سے احتیاط بہتر ہوتی ہے اور میں ہمیشہ پیرنٹس کو بتاتے رہتا ہوں تو آپ کے توسط سے میں پیرنٹس تک یہ بات ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ خدا رہا کوئی ایسی دوائی نہ بچوں کو دیں جس کا آپ کو خود پتہ نہ ہو دائریا ایک عام بیماری ہے گرمے میں ہو جاتی ہے تو دائریا کا بروقت علاج اپنے پروپر ڈاکٹر کے پاس بچوں کے ڈاکٹر کے پاس پہنچیں بروقت علاج پانی کی کمی ہونے سے بچاتا ہے اور پانی کی کمی نہیں ہوگی تو بچوں کو گردے کا عامل کام ہو جاتے ہیں پروپر علاج میں جس میں پروپر انٹی بائیٹیکس ہیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ متعلقہ ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہے تو یہ کچھ اوامل ہیں بہت سے پیرنٹس بہت سے لوگ گھر میں اپنے ہوم ریمیڈیز گھر کے ٹوٹ کے شروع کر دیتے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے میں کسی خاص طبقے کو پوائنٹ نہیں کروں گا لیکن میرا ایک آپ کی توسع سے ایک ریکویسٹ ہے پیرنٹس کو کہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ عمل ہیں جو وہ کریں گے تو ایٹ لیس ایکوائرڈ جو ہماری وجہ سے گھردوں کے عوامل بچوں میں ہوئے ہیں وہ نہیں ہوں گے جہاں تک خوراک کا تعلق ہے دیکھیں جو علمیہ نے بیسک ہمارے پاس جو خوراک کی ہے ہمیں اپنے بچوں کو وہ ساری چیزیں دینی چاہیے ہیں کڈنی کے حوالے سے میں خاص طور پر یہ ضرور کہوں گا کہ سبزیاں بہت اہم ہیں سبزیاں ضرور کھلائیں پھل اپنی مناسب مقدار میں دیتے رہے ہیں کچھ پھل ہیں جو میں فاسفیٹ کا کمپننٹ زیادہ ہوتا ہے جس طرح کھجور ہو گیا کچھ چیزیں ہیں کافی ہو گئی ان میں فاسفیٹ کا کمپننٹ زیادہ ہوتا ہے ان میں آگزلیٹ زیادہ ہوتے ہیں یہ کچھ خاص سٹونز ہوتے ہیں جس میں ہاپر آگزل یوریا ہے خاص قسم ہے ان کو اوپر اثر انداز کر سکتے ہیں ان میں ڈیزیز کو ورس کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا ہوں کہ کچھ ہائی پروٹین ڈائیٹ ہماری یوریک ایسڈ سٹون کو بھی ورس کر سکتا ہے لیکن ہائی پروٹین ڈائیٹ ہم پھر نیفراتیک والوں کو ضرور لاؤ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کیونکہ ان میں پروٹین لوز ہو رہی ہوتی ہے کیڈنی میں سے تو ان کو ہم ضرور انکریج کرتے ہیں کہ ہائی پروٹین ڈائیجز میں ایک وائٹ ہم انکریج کرتے ہیں ہار قسم کا گوشت لاؤ کرتے ہیں اور انہیں تھوس کی زیادہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی نیچرل ریکومنڈڈ ڈائیٹ ہے وہ ضرور لیں تو ان چیزوں پر اگر عمل کریں گے تو میرے خیال میں پیرنٹس کو اپنے بچوں کی بیماری سے لڑنے میں خود بھی وہ اپنا رول ادا کریں گے اور بیماری کو ہم بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کر پائیں گے